کبھی کوئی شادی کا موقع آجائے نا تو پتہ چل جائے کہ اگر بندہ شرابی ہے زانی ہے تو پیرنٹس اکدم سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم شادی اسے نہیں کروائیں گے اپنی بیٹی کی لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں خیر ہے نماز پڑھنا شروع کر دے گا جوب اچھی ہے اس کی کاروبار بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یہ ہمارا یہ سٹانس ہوتا ہے This is our reaction نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ہے صرف دنیا والوں کے لیے نہیں تمام عالموں کے لیے لیکن کیوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو اس کو مارو کیوں نماز کے لیے نماز is very very important my brothers میں آپ کو بتاؤں جو نماز کے ٹیسٹ میں پاس نہ ہوا تو پھر آگے اس کی خیر نہیں ہے اور اتنی ہم نے بات سنی ہے ہم یہ بات سمجھ لیں what if a person comes and says i will not pray whatsoever تو یار تم جو مرضی بات کرلے میں نے نماز نہیں پڑھنی آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نماز جو میں اور یا آپ پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کا